بلکہ ایک سے اس ویڈیو کے اندر ہم ایک یہ جو پرابلم ہوتی ہے ہمارے پاس بریکٹس میچ کرنے والی اس کو چیک کرنا کہ ہمارے پاس بریکٹس ہیں وہ میچ کر رہی ہیں یعنی کہ ہر اوپننگ بریکٹ کے لیے اسی طرح کی ایک کلوزنگ بریکٹ ہونے چاہیے تو وہ پیٹرن جو ہے اس کو چیک کرنا تو وہ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک فنکشن بنایا ہوگا اور یہ بولین ریٹرن کرے گا اور سٹرنگ ویو لے گا اور یہاں پہ ایک اور ہیلپر فنکشن بھی ہے بریکٹ چیک کرنے کے لیے یہ اس لیے کہ میں بھی ہماری جو سٹرنگ ہے اس کے اندر جو باقی چیزیں ہیں لائک کوئی ایکسپریشنز ہوں اب اس کیس میں ایکسپریشنز میں یہ والی بریکٹس تو نہیں آتی لیکن سٹل ایفیو وانڈ آپ اس کو اسکیپ بیگار سکتے ہیں لیکن یہ ہمارا مین جو چیز ہے وہ ہم یہاں پہ اس کے اندر کریں گے اور جو ہمارے جو ریکوائرڈ چیزیں ہیں وہ ایک تو ہمیں سٹیک چاہیے سی پلاس پلاس کے اندر اور آئو سٹرنگ او بھی اس کو دیکھنا بھی ہے اور یاس سٹرنگ بھی اور سٹرنگ ویو جو ہے وہ جس ہم یہاں پہ اس کو لے رہے ہیں آپ کانسٹرنگ ریفرنس بھی لے سکتے ہیں لیکن سٹرنگ ویو جو ہے ایک اچھی پریکٹس ہوتی ہے سو ہم اس ہی کو کریں گے اب یہاں پہ اگر ہمارے پاس جو ہے وہ ایک سٹرنگ ہو سٹرنگ اور اس کو ہم یہاں پہ کچھ اس طرح سے دے دیں اب یہ جو چیز ہے یہ بیلنس ہے اس کے اندر یہ والی بریکٹ جو ہے اس کے کورسپانڈنگ یہ والی کلوزنگ بریکٹ ہے اور یہ والی جو بریکٹ جو دوسرے نمبر پہ اوپن ہو رہی ہے یہ ساتھ میں کلوز بھی ہو رہی ہے مطلب یہ بیلنس ہے اور یہ والی جو ہے یہ بیلنس نہیں ہے کیونکہ یہ والی تو بیلنس ہو رہی ہے لیکن یہ جو باہر والی ہے اس کی کلوزنگ جو ہے وہ یہ دوسری سکوئر بریکٹ ہے جبکہ یہ پرینٹسیز ہے تو اس چیز کو ہم چیک کر دیں کہ کیا یہ اس طرح سے بیلنس ہے یا کہ نہیں ہے تو ہم یہاں پہ جو اپنا فنکشن کال ہے اگر بریکٹس اس بریکٹس میچ اس سٹرنگ کے اندر سے اور کیونکہ ہم یہ یہاں پہ سٹینڈرڈ سٹرنگ بنا رہے ہیں اس کے دو طریقے ہیں آپ یہاں پہ کیونکہ ہم پاس کر رہے ہیں سٹرنگ ویو کو ویسے وہ ریکگنائز کرتی اس سٹرنگ کو تو وہ آٹومیٹکلی اس کے اندر سے سٹرنگ ہی لے گا لیکن اگر آپ ایکسپلیسٹ ہونا چاہیں تو آپ یہاں پہ سٹرنگ ویو رکھ سکتے ہیں لیکن فور سم ریزن اگر آپ کے پاس یہ جو سٹرنگ ہے یہ کسی اور جگہ سے آ رہی ہے اور وہ سٹرنگ ہے اور آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے وہ تو آپ اس کی جو سٹرنگ ہے وہ فنکشن کال کر سکتے ہیں تو مطلب اگر آپ ایکسپلیسٹ ہونا چاہیں تو یہ اس کا جو کون سٹر پوائنٹر ہے وہ آپ کو دے دے گا اور وہ ہم یہاں پہ اس کو اس طرح سے دے سکتے ہیں تو اگر تو یہ بریکٹس میچ ہوتی ہیں اور اگر آپ اس کو ایسے لیو آؤٹ بھی کر سکتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی اسے پاتا ہے یہ بھی سٹرنگ کے اندر ہے اور وہ بھی تو ہم یہاں پہ جو ہے وہ میچ لکھ دیتے ہیں میچ اور اگر نہ ہو ہم جو ہے یہاں پہ ناٹ لکھ دیتے ہیں تو یہاں پہ اب اس کا لوجک ہے وہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے تو ہمیں نہ ایک سٹیک چاہیے اور اس کا طریقہ کار کچھ یہ ہوگا کہ جب بھی ہمیں اوپننگ بریکٹ ملے گی وہ کسی بھی شکل کی ہو وہ پرینٹسیز ہو کرلی بریکٹ ہو یا سکوئر بریکٹ ہو ہم اس کو نا یہ والا جو ہمارا سٹیک ہے اس کے اندر پوش کر دیں گے تو سب سے پہلے تو وہی ہم کر لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ آگے چلتے ہیں سٹیک ہمیں چاہیے کریکٹر کا کیونکہ یہ ایک سٹرنگ ہے اس کے اندر کریکٹر ہوں گے تو ہم اس ایک کریکٹر کی بات کر رہے ہیں اور اس کے اندر جو یہ بریکٹس ہیں وہ ہم یہاں پہ اس طرح سے رکھ لیتے ہیں اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو ہماری سٹرنگ ہے سارے کی ساری اس کو ہم نے لوب کرنا ہے تو جو بیسٹ وے ہے وہ ہوگا رینج فار لوب اور سارے جو کریکٹر ہیں ان یہ والی سٹرنگ جو اوپر سے آئی ہے اور اس کو اب ہم یہاں پہ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر تو یہ بریکٹ ہے یہ والا جو کریکٹر ہے آپ نے اس کے اندر کرنا ہے اگر ہم جو بھی کریں گے وہ سمپل نیکسٹ اٹریشن پر چلا جائے تو اگر یہ اپشنل ہے آپ اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں اس کیسے میں اب ہم کیا کریں گے کہ اگر یہ بریکٹ ہے اب ہم چیک کریں گے کہ یہ اوپننگ بریکٹ ہے اگر ہم یہ آپ اس کے لیے بھی یہاں پہ ایک فنکشن بنا سکتے ہیں اور آپ اس کو یہ سینڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ اس طرح سے کلسٹر کرنے کی بجائے آپ اس فنکشن کو کال کر سکتے ہیں لیکن یہ ایسے بھی تاکہ آپ کو سامنے سارا کچھ نظر بھی آئے اگر یہ ہے یا پھر دوسری ہماری بریکٹ ہے یہ وہ ہے یا پھر یہ سکوئر بریکٹ ہے تو ان تینوں میں سے اگر کوئی بھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بریکٹ اوپننگ ہمیں ملی ہے تو ہم یہ والا جو کریکٹر ہوگا اس کو پوش کر دیں گے انٹو بریکٹ اور اس کے اندر ہم نے یہ پوش کر دیں یا ہمیں پوش کرنا چاہیے اور یہ والا کے پوش ہی ٹھیک ہے کیونکہ ہم اس کو لوس نہیں کرنا چاہتے ہمیں انڈیفائنڈ چیز نہ ہو جائے تو اگر یہ اس میں ہے تو ہم یہ کر لیں گے اور اگر یہ نہیں ہے اور پھر ہم نے یہ بھی چیک کرنا ہے کہ یہ دوسرے والی ہے یعنی کہ یہ کلوزنگ ہے اور اگر یہ اوپننگ نہیں ہوگی تو پھر یہ ڈیفینیلی یہ کلوزنگ ہی ہوگی تو ہمیں یہاں پر وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم اوپر سے چیک کر گیا چکے ہوگیں کہ یہ رسلے لیے ملک جیے اور اب یہ بھی چیک کر لیا ہے کہ یہ اوپننگ بریکٹ ہے یا کہ نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے تو پھر اَفینیلی یہ کلوزنگ بریکٹ ہی ہوگی کیونکہ ان میں سے اُس کے علاوہ تو کچھ ہو نہیں سکتا اس لئے ہم اوپر سے وہاں چیک کر چکے ہوئے ہیں اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ یہ کریں اس کیس میں اب ہم نے کچھ یہ چیز کرنی ہے کہ اب ہمیں پتا ہے کہ ادھر اسی کیس میں آئے گا اگر یہ کلوزنگ بریکٹ ہے اب ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ ہر جو کلوزنگ بریکٹ ہے اس کے لئے اپننگ بریکٹ بھی ہونے چاہیے اگر اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر جسٹ یہ ہوتا تو مطلب اتنی ہماری سٹرنگ ہے اب اس کیس میں کیا ہونا تھا اس کیس میں ہم ادھر آ رہے ہیں اور پھر ہم چیک کر رہے ہیں کہ کیا یہ بریکٹ ہے تو یاسی یہ بریکٹ ہی ہے ادھر آئے یہ اپننگ بریکٹ ہے نہیں یہ اپننگ بریکٹ نہیں ہے تو پھر ہم یہاں پہ نیچے آ جائیں گے اب ہم یہ چیک کریں گے کہ کیا اس کے لئے کوئی پہلے بریکٹ پڑی ہوئی ہے جس کو ہم یہ کلوز کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کدھر بریکٹ پڑی ہوئی ہیں وہ اس سٹیک کے اندر پڑی ہوئی ہیں تو ہم یہاں پر چیک کر سکتے ہیں اگر یہاں پر ایمٹی ہے اگر یہ ایمٹی ہے تو ہم یہاں سے ریٹرن کر دیں گے فالس کیونکہ اگر تو یہ اس کے اندر کچھ ہے ہی نہیں تو اس کو کلوز کیا کرنا ہے پھر تو ادھر یہ بات ختم اور یہ ہماری یہاں پر ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہے بالنسٹ نہیں ہے لیکن اگر یہ ایسا نہیں ہے ہم یہاں پر نیچے جو ہیں وہ باقی کان کر لیتے ہیں اب اس کیس میں ہمیں کیا چاہیے کہ ہم جو اس کی ٹاپ پہ ہوگا نا اس کے اندر وہ ہم چیک کر سکتے ہیں اور مطلب یہ جو ہمارا ہے سٹیک اس کے ٹاپ پہ جو بھی پڑا ہوئے تو میں یہاں پہ جو ہے آپ اس کا اگر ٹاپ اس طرح سے حاصل کریں لائک بریکٹس اور اس کو ہم ایکشلی ٹاپ کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہوگی بریکٹس اس کو پاپ بھی کرنا ہے تاکہ وہ اس کے اندر سے ایکشلی اس کو ریموو بگر دے تو یہ اب ہمارے پاس یہاں پہ باہر آجائے گا اور اس کو اب ہم نے یہاں پہ چیک کرنا ہے کہ کیا یہ اوپننگ ہے اور کیا یہ کلوزنگ ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر جو ہمارا کریکٹر ہے اوپر سے کیا وہ کلوزنگ بریکٹ ہے دیفنیٹلی ہے لیکن کونسی ہے وہ کیا پرانتیسیز ہے تو پرانتیسیز ہے تو پھر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو اوپر سے ہم لے کر آئے ہیں مطلب کہ جو ٹاپ سے ہم نے اتاری ہے جو بھی بریکٹ اگر تو وہ اس کے کورسپانڈنگ یہ والی بریکٹ نہیں تھی کیونکہ اس کیس میں ہمیں کونسی چاہیے یہ والی ہی چاہیے کیونکہ اس کو ہم نے کلوز جس کو کر رہے ہیں اس کی اوپننگ بھی ہونی چاہیے تو اگر تو یہ وہ والی نہیں ہے تو پھر ہم نے اس کو یہاں سے ریٹرن کر دینا ہے فالس اور لائک تیس ریٹرن ادھر سے کر دیں فالس اور کیونکہ ہم صرف یہ نہیں چیک کرنا چاہ رہے ہیں ہم باقی بھی بریکٹ چیک کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم یہاں پہ یہ جو چیز ہے اس کو ڈوپلیکیٹ کر لیتے ہیں اور اس کو میں یہاں پہ رکھ لیتا ہوں یا اور ادھر جو ہے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اگر یہ کلوزنگ کر لی بریکٹ ہے تو اس کی اوپننگ بھی ہونی چاہیے اور اسی کے طرح جو ہے ہماری یہ والی اس کی اوپننگ یہ والی ہونی چاہیے اگر تو یہ نہیں ہے تو پھر آپ نے اس میں سے چھوٹی کروا دینی ہے کیونکہ یہ ہمارا وہ والا کام جو ہے جو ہمیں چاہیے وہ نہیں ہے اور اگر یہ ایسے نہیں ہے مطلب یہ جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں اور like this تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم نے یہ یہاں سے ریٹرن فالس نہیں کریں گے اور نیکس اٹریشن پہ ہم سکسیسفولی چلتے جائیں گے اور جب یہ لوپ انڈ ہو جائے گا کہاں پہ انڈ ہو رہا ہے ادھر تو اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا یہ اس کا جو سٹیک ہے کیا اس کے اندر جو بھی ہم نے پوش کی ہوئی تھی اوپننگ بریکٹس کیا اس کی ہمیں کلوزنگ بریکٹس مل گئی ہیں اگر تو وہ مل گئی ہیں تو پھر ہم یہاں سے اس کو پاپ کرتے کرتے وہ خالی ہو چکا ہوگا اور اس کو میں یہاں پہ آپ کو ڈرائی رن کر کے دکھاؤں گا تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا مزید ہم یہاں پہ ڈریکٹس بریکٹس کا جو ایمٹی ہیں وہ ریٹرن کر سکتے ہیں تو ابھی کے لیے اگر میں اس کو رن کرتا ہوں تو ہمیں یہاں پہ یہ دکھانا چاہیے اس کو یس کیونکہ یہ ان فیکٹ یہ میچ کر رہے ہیں اور اگر ہم مطلب اس طرح سے اور بھی ڈال لیتے ہیں تو یہ بھی میچ کر رہے ہیں اور اور اگر ہم یہاں پہ یہ بھی ڈال لیتے ہیں تو یہ بھی میچ کر رہے ہیں اور اگر میں اس کو یہاں سے یہاں سے نکال لیتا ہوں اور اس کو یہ ڈال لیتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں نوٹ دکھا دے گا اب یہاں جو ہے اس کو اگر ہم یہاں پہ رن کریں یا بلکہ یہ ایسی رہے اور اس کو میں یہاں سے لے آتا ہوں ادھر اور like this اب ادھر آ جائیں اگر ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے یہ opening bracket ہے تو یہ والی condition true ہو جائے گی یہاں پہ ہم جو stack ہے اس کے اندر یہ رکھ دیں گے اور یہاں پہ جو stack ہے اس کو یہاں پہ میں لکھتا جاتا ہوں کہ stack کے اندر ہمارے پاس ابھی یہ پڑا ہوا ہے next آج in next situation میں یہ والا character ہے اور یہ بھی bracket ہی ہے اور یہ opening bracket ہے تو اس کو بھی stack کے اندر رکھتے ہیں اس کے بعد ہم next situation میں آ رہے ہیں اور اس کی بات کر رہے ہیں اس case میں یہ ہے bracket لیکن یہ والی نہیں ہے تو پھر ہم نیچے آ جائیں گے اور ادھر ہم دیکھیں گے کہ جو stack ہے وہ empty ہے وہ نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر یہ دو چیزیں پڑی ہوئی ہیں تو پھر کیا کریں پھر نیچے جائیں top کے اندر جو اوپر پڑا ہوا stack کے اندر وہ لے اور وہ یہ ہے تو ہم کیا کریں گے کہ top جو ہے اس کے اندر جو top پہ چیز پڑی ہوئی ہے وہ رکھ لیں گے تو top کے اندر یہ آ جائے گا character اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ c کے اندر کیا ہے c کے اندر یہ والا character ہے if you want ہم یہاں پہ وہ بھی لکھ سکتے ہیں c کے اندر یہ والا جو character ہے third والا وہ ہے تو ٹھیک ہے جی یہ پہلے والا ہو گیا کہ c اگر تو یہ اس کے ایکول ہے اور پھر ہم جائے کر رہے ہیں and top جو ہے وہ اگر تو یہ والا کے ایکول نہیں ہے تو پھر آپ نے یہاں پہ یہ return کرنا false لیکن جب ہم یہاں پہ یہ دیکھیں گے کہ c اگر اس کے ایکول ہے تو ٹھیک ہے وہ اس کے ایکول ہے اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ top is not equal to this لیکن top کیا ہے top تو اس کے ایکول ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ والی condition جو ہے وہ true نہیں ہوگی تو ہم یہاں پہ یہ والا کام نہیں کریں گے اور next iteration میں ہم آ جائیں گے اور stack کے اندر سے ہم نے کیونکہ یہ pop بھی کر دیا تھا اب stack کے اندر صرف a closing bracket پڑی ہوئی ہے اس کے بعد ہم اس والے پہ آ جائیں گے اور یہ ایکشلی ادھر ہے تو اب یہ opening bracket نہیں ہے پھر top کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا top جب ہم کریں گے ہمارے پاس یہ والا آ جائے گا اور I think میں نے last time اس کو closing کر دیا تھا تو actually ہم نے اوپر سے کیونکہ یہ ہی اتارا تھا تو my bad وہ یہاں پہ opening bracket ہی تھی top کے اندر تو top کے اندر جو اب رہ گئی ہے وہ بھی آ جائے گی اور اس کے بعد ہم اس کو pop بھی اس کے equal نہیں ہے ٹھیک ہے پھر نیچے والی پہ آ جائیں اب یہ اس کے equal ہے curly bracket کے equal ہے تو top جو ہے وہ اس کے equal اگر نہیں ہے ہم چاہے کر رہے ہیں کہ اس کے equal نہیں ہے تو وہ in fact اس کے equal تو نہیں ہے وہ تو ایک جو opening bracket ہے parentheses یہ وہ والی ہے تو یہ اس کے equal نہیں ہے تو پھر ہم یہاں پہ یہ condition true کر دیں گے اور ادھر سے ہم کر جائیں گے return false تو اس کا مطلب ہے کہ یہ یہاں پہ جب آئے گا تو یہ اس کو بولے گا کہ brackets جو ہیں وہ match نہیں ہوئی تو اسی طرح سے آپ مطلب اس کو آگے کرتے جا سکتے ہیں اب ہم نے کیونکہ اس کے اندر وہ بھی ڈالے ہوئے ہیں تو اگر آپ کے پاس یہ کچھ اس طرح سے ہو اس کے اندر کچھ numbers آ جائیں تو اس case میں بھی کوئی مسئلہ نہیں آئے گا like آپ یہ بھی اگر کرتے جاؤ تو کیونکہ یہ وہ نہیں ہیں جو brackets نہیں ہیں تو یہ simply یہاں سے skip کر دیا جائیں گے اور اگر آپ اس طرح کا کام کاری نہیں رہے آپ کے پاس inputs جو ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ وہ always sure ہے کہ وہ اس طرح سے ہی ہوں گی کوئی اس میں مسئلہ نہیں آئے گا then آپ یہ والا جو ہے یہ باہر والا کام اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں اور directly آپ یہ ادھر لگ سکتے ہیں so اس طرح سے ہم جو ہے hopefully آپ کو یہ سمجھ آگئی ہوگی کہ اس طرح سے ہم جو ہے وہ اس کو check کر سکتے ہیں اور اور اس طرح سے جو ہے وہ اس کی you know ہو جاتی ہے checkیں